نمسکار کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے پائیونیئر کمپنی کے سرسو کی برائیٹی کے بارے میں جو کی پچھلے کچھ بیتے سالوں میں اس کا ٹرائل کیا گیا تھا بہت ہی ساندار ریجلٹ رہا ہے اور اس کو مارکٹ میں بھی لانچ کر دیا گیا تھا اس برائیٹی کے نام کے بارے میں بات کر لے تو پیتالیس ایس سیتالیس برائیٹی کا نام ہے ہم اس برائیٹی کی پوری جانکاری دیں گے جیسے جانکاری اس کے فسل کی عودی اس کے بوائی کا سمائے اس کے بیدر کتنی لگتی ہے کن کن روگوں کے پرتی سہنسیل ہے اس میں اتبادن کتنا ہوتا ہے تیل پرسنٹیج کتنا ہوتا ہے یہ سب پوری جانکاری ہم دیں گے اس ویڈیو میں آپ کو لاشت تک بنے رہے ہیں ہماری اس ویڈیو میں میں امر کمار پٹیل ک اگری کیا چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے میرے پیارے کسان بھائیو تو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں تیلیے کسان بھائیو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کی بوائی کا موسم کے بارے میں بات کریں ہم اکٹوبر سے نومبر تک لگایا جا سکتا ہے کسان بھائیو اس کے فسل کی عودی کے بارے میں بات کریں تو 122 سے 125 دن میں پکر تیار ہو جاتا ہے اس کی بوائی کی بیدھی کے بارے میں بات کریں اس سے ٹرلنگ بیدھی سے یا بروڈ کاشٹ بیدھی سے اس کی بوائی کی جا سکتی ہے اس کے بوائی کے دوری کے بارے میں ہم بات کر لیں لائن سے لائن کی دوری 30 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اور پودھے سے پودھے کی دوری 15 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اگر پودھے میں دوریاں پریابت رہیں گی تو پودھے کا وکاس بہت ہی اچھے سے ہوگا جس کا فسل میں اتپادن بھی بہت اچھے سے ہوگی کسان بھائیو اگر دوری اچھی ہوتی ہے تو پودھا بہت ہی اچھے طریقے سے گروتھ کر پاتا ہے اپنے آپ کے دانوں کی بات کر لیں ہم تو دانے کیسے دکھتے ہیں تو دانے کالے اون چمکدار دکھتے ہیں ہم بات کر لیں روگ پرتی رودھک چھمتا کے بارے میں تو پالا روگ اور سفید رتوہ روگ کے پرتی سہنسیل ہوتا ہے سب سے مکھ بھی سیستہ کسان بھائیو اسے ایک پانی سے دو پانی کی سچائی کی عوض سکتا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے ہم یہ بات کریں گے اگر آپ کے کھیت کی مٹی جڑوڑ ہے جڑوڑ کا مطلب بھاری مٹی ہے جس میں پانی کا ٹھہراہ اور زیادہ سمیں تک بنا رہتا ہے کھیت میں ایک پانی میں بھی کام ہو جاتا ہے اگر آپ کی کھیت کی مٹی ریتیلی ہے تو دو پانی کی عوض سکتا ہوتی ہے کسان بھائیو اس کے بیچ در کے بارے میں ہم بات کر لیں تو بیچ در پرتی ایکڑ ایک کیجی کے در سے لگتا ہے اس کے ساکھائیں کے بارے میں بات کریں تو اس کے ساکھائیں نیچے سے پھٹاؤ مارتی ہے کسان بھائیو اس کے پودے میں عدو تیہ ساکھاؤں کا بھی پھٹاؤ ہوتا ہے کسان بھائیو یہ زیادہ اوپج کسان تیل پرسنٹیج 41 سے 43 پرسنٹیج ہوتا ہے جو کی بہت ہی اترکت تیل کی ماترہ دینے والی سرسو کی برائیٹی ہے کسان بھائیو کہ مکھ اور انتیم بیسیستہ کسان بھائیو اس کا اتپادن 12 سے 14 کنٹل پرتی ایکڑ ہوتا ہے اس کا اتپادن کسان بھائیو بہت ہی ساندار اتپادن ہوتا ہے اور اس میں تیل پرسنٹیج بھی بہت ہی ساندار ہوتا ہے اس برائیٹی کو ٹرائل میں بھی بہت پسند کیا گیا ہے اور اس کو لانچ کرنے کے بعد بھی بہت ہی چلن میں ہے کسان بھائیو یہ برائیٹی بہت ہی ساندار ہے اور تیل پرسنٹیج کے معاملے میں بھی ساندار ہے اس قرارن اس کی مانگ بنی ہوئی ہے یہ ریٹ میں بھی بہت ہی کم ہوتا ہے یہ جیسے بھی سستہ یہ کم دن میں اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے اس کا ریجلٹ سبھی طرف ساندار پایا گیا ہے کسان بھائیو ہم آپ سے اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنیواد کسان بھائیو